اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیج اسلام علیکم اتنی بدنامی ہونے کے باوجود سلطان نگین کو نہ صرف پرپوز کر دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ منگنی بھی کر لیتا ہے نگین اسے کہتی ہے میں خود آپ کی انگوٹھی قبول نہیں کر سکتی ہمارے ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ گھر والے رشتہ لے کر آتے ہیں اور انگوٹھی بڑے ہی پہناتے ہیں نگین کی شرط کو قبول کر لیتا ہے دونوں گھومنا پھرنا شروع ہو جاتے ہیں باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور مل کر باہر کھانا بھی کھاتے ہیں نمرین سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا وہ اپنے باپ سے کہتی ہے میں تو بچپن سے ہی سلطان کے خواب دیکھتی ہوئی آئی تھی آپ اسے بات کریں وہ اسے باز آجائے اگر وہ باز نہ آیا تو میں اس کو بھی مار دوں گی اور خود بھی مر جاؤں گی سلطان کا چچا سے دھمکی دیتا ہے اگر اس نے نگین کا پیشہ نہ چھوڑا تو اسے جائداد میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن سلطان یہی کہتا ہے کہ مجھے جائداد میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے میں صرف نگین سے شادی کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے سلطان نگین کی محبت میں ساری ذلت رسوائی بھول جائے لیکن اس کا چچا نہ تو اپنی رسوائی بھولتا ہے نہ ہی اپنی بیٹی کے آنسو اور وہ دل میں اہد کرتا ہے کہ وہ سلطان کو اور اس لڑکی کو وہ سبق سکھائے گا تو وہ ساری عمر یاد کریں گے لیکن سلطان کو تو خود پر بڑا مان ہوتا ہے وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا اب یہ دیکھنا ہے نگین سلطان کی محبت کے سہارے زنگی گزار سکے گی یا پھر اسے اس کے طاقتور خاندان کی مخالفت کا سامنا کر کے سلطان سے دس بردار ہونا پڑے گا ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائی بھی